السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سائل کا سوال ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے جگہ جگہ پر بے شمار جگہوں پر حکم یہ دیا ہے کہ اقیم السلاتہ نماز قائم کرو تو یہ نماز ادا کرنے میں اور نماز قائم کرنے میں یعنی اقامت سلات میں اور ادائے سلات میں کیا فرق ہیں بسم اللہ والسلات والسلام علی رسول اللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اقامت سلات تب ہوتی ہے نماز قائم تب ہوتی ہے جب انسان اس کو وقت پر ادا کرے اس کی شروط کا خیال لکھے اس کے فرائض کا خیال لکھے اور نماز کے اندر خشو خضو کا خیال لکھے اور اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ جس طرح نماز کے اندر گفتگو کرنے کا حق ہے جس طرح اللہ رب العزت والجلال کے سامنے کھڑے ہونے کا حق ہے وہ حق ادا کرتے ہوئے انسان نماز کو ادا کرے تو یہ نماز کا قائم کرنا ہے اور اگر جب جی چاہا جس طرح جی چاہا آئے پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں بس ایک عادت بنی ہوئی ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز ادا کرنا ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اقامت سلات جس طرح جس طرح میں نے یہ ذکر کیا ہے مسجد میں ضروری ہے حقیقتا اقامت سلات مسجد میں نہیں ہوتی حقیقتا اقامت السلات جو ہے وہ انسان کی عمومی زندگی میں ہوتی ہے کیا انسان کی مسجد سے باہر اپنے رب کے ساتھ وہی تعلق ہے جو نماز کے دوران تھا کیا انسان نے لین دین کے وقت اللہ رب العزت والجلال کو یاد رکھا ہے وہاں تو وہ نماز میں تو اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ وعد وعیدیں کرتا ہے وہاں تو یہ اللہ رب العزت والجلال سے مطالبہ کرتا ہے کہ اہدین السرات المستقیم کیا انسان کا گھر کے اندر اپنے اہل وعیال کے ساتھ وہ تعلق ہے جو شریعت نے اسے حکم دیا ہے یہ پوری زندگی دیکھیں اگر انسان کی زندگی اللہ رب العزت والجلال کے حکم کے مطابق چل رہی ہے انسان برائیوں سے بچ رہا ہے انسان نیکی کی طرف جا رہا ہے انسان دوسروں کے حقوق ادا کر رہا ہے انسان کاروبار میں ڈنڈی نہیں مارتا انسان رشوت سے سود سے یا حرامکاری سے پرہیز کرتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے اقامت سلات کی ہے نماز کو قائم کیا ہے اور اگر وہ مسجد میں تو نماز قائم کرتا ہے وقت پر پڑتا ہے ساری چیزوں کا خیال لگتا ہے لیکن جو ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے نہ اسے دین کی پرواہ ہوتی ہے نہ اسے اللہ رب العزت والجلال کی پرواہ ہوتی ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس نے چاہے جتنے مرضی خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کی ہے یہ اس نے نماز قائم نہیں کی یہ اقامت سلات نہیں ہے اقامت سلات کا تعلق آپ کی مکمل زندگی سے ہے اگر آپ مکمل زندگی اللہ رب العزت والجلال کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نماز قائم کی ہے اور اللہ رب العزت والجلال سے اس نماز کی قبولیت کی امید رکھ سکتے ہیں اور اگر نماز کے اندر یا مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کچھ اور ہے اور مسجد کے باہر جا کر آپ کا تعلق اللہ کی بجائے شیطان سے یا اپنی خواہشات سے ہو جاتا ہے تو پھر اقامت سلات نہیں ہے پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کوشش کریں کہ اقامت سلات کا یا نماز قائم کرنے کا آپ کی زندگی پر اثر نظر آئے دیکھنے والا آپ کو دیکھ کے سمجھ جائے کہ واقعی نمازی آدمی ہے اور نماز قائم کرنے والا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ